شاید صاحب کسی زمانے میں ایک کتاب ہم سب کی نظر سے گزری جنہوں نے ایٹیز نائنٹیز کا دور دیکھا اس کتاب کا نام تھا موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا موت برحق ہے خبر نہیں ہے کس وقت آنی ہے اس موت کے خوف کو جو بڑا ہی اوریجنل اصلی سبقہ ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا ختم کرنا ضروری ہے ایک تو فطری چیز ہے کہ موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے موت کے سلسے میں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے رب تعالیٰ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انکار کیا نہیں جا سکتا لیکن رب تعالیٰ کے منکر بھی موجود ہیں جو رب کو نہیں مانتے ہیں جو پیغمبر نبی اور رسول تشریف لائے دنیا میں ان کی سچائی سے بھی انکار کیا لوگوں نے الہامی کتابوں کے منکر ہیں لوگ لیکن موت باہت چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرتا اس کو سب ہی مانتے ہیں تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے انکاری ہو کے موت کا وجود نہیں ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے فقیر لوگ موت سے خوف زیادہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ بڑی خوشی سے انتظار کرتے ہیں موت کا کہ کب اسرائیل آئے گا میری جان قبض کرے گا روح قبض کر لے گا اور میں کب اپنے دوست سے جا کے ملوں گا وہ جو ایک سچی محبت پیدا ہوتی ہے رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے فقیر بڑے سچے دل سے رب سے پیار کرتا ہے اس کو وہ واحد ایسی ہستی ہے جس کو انتظار رہتا ہے موت کا اور جناب ستا تلی کرمالوجہ نے فرمایا تھا کہ موت خود زندگی کی فرض کرتی ہے کیا خوبصور چکو جاتا تو وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر یہ ہے لیکن وہ منتظر رہتا ہے اس کا موت کا خوب دل سے نکالنے کے لیے بہت ایک آسان نسخہ ہے کہ دل میں آپ رب تعالیٰ کے محبت پیدا کر لیں تو رب کی طرف دھیان رہے گا اور ایک تانگ رہے گی کہ میں کب جا کے اپنے رب سے ملوں گا